رہی وار کو درگ میں چھترگر راج وقف ووٹ کی صدق سے دوبارہ ایک کائرشالہ کا آئیجن کیا گیا جس میں درگ جلے کی سب ہی مسجدوں کے ورشت پرادکاری سممیلت ہوئے کائرشالہ میں شاسن کی نیتی ایوام یوجناوں کے بارے میں بتائے گیا جس میں وقف ووٹ کے ورشت صدق سے مکی عطیتی کے روپ میں اپسیت رہے ایوام مسجد کے پرادکاریوں کے سوالوں کے جواب دیئے کائرشالہ کے آئیجن کے بارے میں ووٹ کے صدق سے نے جانکاری اس پرکار سے دی ہے چھتیزگر راج وقف ووٹ کے پہل پر جاممتیت انتجامیہ کمیٹی کے جانب سے کائرشالہ پرکشن کا آئیجن کیا گیا تھا جس میں جو بھی اوجنایا ہے ساسن کی اور وقف ووٹ کی ان سے تمام بلائی دروپ کے متولیوں کا عوض کر آئے گیا اس پرکار سے ہم وقف ووٹ سے مل کر جب ساسن کی اوجناوں کا اور وقف سمپتیوں کو بچا سکیں دیکھ ریک کر سکیں اس سمبت میں آج جسمیٹی کو آئیجن کیا گیا جس میں امام سہر کے متولیوں نے اپنے حصے دارے لیا یہ جتنے بھی ہماری مسجد ہوتی ہیں نا مسجدوں میں ایک وہ ہوتے ہیں متولی جس چرکیہ سے مسجد کو چلانے کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی ہوتا ہے اس کے ہیٹ کو متولی کہا جاتا ہے صدار یا متولی یہ ان کی کاریسالات ہی پورے دھڑک جلے کی تو وقف ووٹ ان لوگ کو ایجوکیٹ کرتا ہے مطلب جانکاری دیتا ہے کہ وقف ووٹ کے جو نیام قائدے کانون اور وقف ووٹ جو ہے مسجدوں کے حق میں کیا کر سکتا ہے ونگ سمپتی کا کس طریقے سے رکچن کیا جائے اس کی حفاظت کیے جائے سرکشہ کی جائے اور وقف ووٹ سے آپ جڑیں گے ہر مسجد جب جڑے گی وقف ووٹ سے تو وقف ووٹ میں ان کو پتا چلے گا وقف ووٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اب وقف ووٹ کس طریقے سے مسجدوں کی سہتہ کر سکتا کیونکہ ٹیکنیکل بہت سارے پرابلم آتے ہیں کئی مسجدوں میں جیسے کرائے دار ہیں کرائے نہیں دے رہے کھالی نہیں کر رہے پروپرٹی کو لوگ گے لیے یا مسجدوں میں بھی بہت انتجامیاں ہیں بہت جگہ یہ ساری چیز کو سچارو کرنے کے لیے یہ ایک یونیفائیڈ طریقے سے پار درستہ کے ساتھ اور سچارو روپ سے چلے اس کے لیے یہ کارسالہ لگائی گئی تھی اور جتنی بھی مسجد کے صدر جو آئے تھے ہیڈ اب اس کو کس بہت سام ڈیفائن کروں ہماری بہت سامیں صدر بولتے ہیں متولی بولتے ہیں اس کو تو ان سے رو پر رو ہوکے ان کی جو کچھ سامسیاں وغیرہ ہے اس کو ہم نے سنا ان کے ٹیکنگل پرابلم تھے جو ہمارے ورک بورٹ سے اس کو حل کرنے کی بات آتی ہے تو اس کو بھی ہم نے سنا جہاں پر ہم حل کر سکتے تھے ان کو ابھی بتا دیا اور کچھ چیز ہے ایسی ہے جو وہاں پر وہ ورک بورٹ میں کاریالے سے رافتہ انٹریکشن کر کے وہ اپنی سامسیاں کا حل کر آ لیں یہ بھوپے سرکار کے آنے کے بعد سے ایک کاریشالہ وغف بورٹ دوبارہ جاری کی گئی کہ وغف بورٹ سے جو ہم مسجد والوں کو ایک تکلیف تھی یا ڈر تھا کہ ہم سے جو سات پرسنٹ ان لوگ لیتے ہیں نگرانی چندہ وہ ہم کو نہ دینا پڑے تو ایک در تھا کہ یہ کس طرح لیتے ہیں اور اس کو افیوگ کیا کرتے ہیں آج جو انہوں نے کاریشالہ شروع کی ہے اس سے ہم کو یہ احساس ہو گیا کہ وغف بورٹ جو ہے یہ وغف کی جتنی سمپتی ہے مسجد ہو کبرستان ہو ردگاہ ہو یا جو بھی سمپتی ہے سب کی نگرانی کرنا اور اس کا بچاؤ کا کام وغف بورٹ کر رہی ہے تو اس میں زیادہ زیادہ لوگ اب جڑنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم کو یہ معلوم پڑ گیا تو وغف بورٹ صرف چندہ انہیں کھ لیتی ہے جس میں وغف بورٹ سے آمدنی ہو رہی ہے جسے دکان ہو گیا یا کوئی کھیت ہو گیا جسے آمدنی ہو رہی ہے اس کا وہ پانچ پرسنٹ ان کو خرچہ کاٹنے کے بعد جو راشی بستی ہے اس میں سے وہ سات پرسنٹ لیتی ہے لیکن آپ اپنا اس کا خرچہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی جو میں نے جمع جھولی ہے یا کسی اس آلے سواب کے لیے کوئی اگر چندہ دے رہا ہے تو اس میں سے وہ کوئی بھی پیسہ نہیں لیتی ہے اور وغف کی جمین کو اگر کسی نے دبا کے رکھا ہے تو وغف بورٹ سے اس کو چھڑوانے کا کام اس سے وغف کی سمپدی کو چھڑوانے کے اگر مسجد کی جمینے تو مسجد کو دے گی قبرستان کی ہے تو قبرستان کو دے گی عیدوہ کی تو عیدوہ کے دے گی یہ وغف بورٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے حوپے سرکار کا اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں